السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد علی آپ دیکھ رہے ہیں محمد علی افیشل چینل تو دوستو ابھی میں جناب میرہ چاک والے رستے پہ آ چکا ہوں یہ پیچھے دے سکتے ہیں آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہے یہ وزید کیا کیونکہ سامنے وزید کو رستا جاتا ہے اور یہ میرہ چاک ہے یہاں سے اپنے دوست کے ساتھ جائیں گے عوان شریف عوان شریف کیا ہے وہاں پہ آج بہت بڑا جلسہ ہے تحریک اللہ بیگ والوں کا اور ساد ریزی صاحب آ رہے ہیں تو جناب ابھی جا ر رہے ہیں ادھر انشاءاللہ ادھر جا کے رابطہ کرتے ہیں موسیقی موسیقی میں ابھی پارکنگ میں آگیا ہوں پارکنگ میں مور سا قل کھڑا گیا ہے تو ابھی جا رہے ہیں یہ پیچھے دے سکتے ہیں مسجد ہے مسجد میں جائیں گے یہ جناب رستہ جا رہا ہے سیدھا جلسہ گا وہ سامنے دے سکتے ہیں آپ بہت زیادہ تنبول لگے ہوئے ہیں ادھر جناب جلسہ بہت بڑا ہے یہ جناب عوان شریف کا دربار شریف ہے تو ادھر سب سے پہلے ہم حاضری دیں گے تو یہ جناب حاضری دینے لگے ہیں یہ قبور ہیں باہر دربار شریف کے ان کے کوئی زدوکارمیاں خادم ہیں تو ابھی ہم حاضری دیں گے یہ جناب مزار شریف ہے ادھر ہم نے حاضری دیا ماشاءاللہ یہ جناب لنگر شریف ہے والا انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے یہاں پہ وام بیٹھ کے لنگر کھا رہی ہے اور بالکل اس کے سیدھے یہ اگر دیکھیں تو ادھر جلسہ گا ہے ابھی یہ وام آپ کو جا کے دکھاتے ہیں ہم ادھر جناب لنگر کھا رہی ہے ماشاءاللہ ابھی ساتھ رزیو صاحب نہیں آئے تو یہ دیکھنے کتنا مجمع زور کے وقت بھی کہتا ہے لبائک یا رسول اللہ پھر ہاتھ گڑیاں لگوا کر بھی کہتا ہے لبائک دو گڑیاں آئی ہیں جڑا بولے گا شاید وہاں انہوں پھڑ گئی لے جائے وہ وقت چلا گیا جب پرچے ہوتے تھے اب چرچے ہوتے ہیں آپ کو تو ایسے نعرہ لگانا چاہیے کہ ساتھ سا باتے ہوئے پوچھیں آج ساؤنٹ تو مغیر کیوں ہے نعرہ لگیا تجھے کو جناب اسی قادری ملنگ بیٹھے ہیں لبائک لبائک میں نے کہا اس لی ہوتا ہے کہ جب جامعہ مسجد رحمت اللہ علمین سے ٹریلا نکلتا ہے پیچھے سے زور امیر المجاہدین لگا رہے ہوتے ہیں آگے سے داتا سب ہنچ رہے ہوتے ہیں اکھیاں میٹ کے کمبر نہ لو اکھیاں کھول کے مرے آ جائے چھپ رہا کے بھی مر جانے ہیں چھلیو پھول کے مرے آ جائے یہ ہماری برداشتہ ہم کامی دیر سے دیکھ رہے ہیں آگے لبائک والوں کو تو کہنا ہی نہیں پڑتا لبائک والے تو کہتے ہیں جناب آؤ جی لطف سجن دم بدم نارے سجن گاہ گا یہ کہاں سے آواز آئی حالانکہ اتنا بڑا آستان ہے آپ کو تو کھڑے ہو کر ماں بھی ماننی چاہیے تھی کہ حضرت کی بلا قاجر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گرمی کے محول میں بیٹھیں آپ کہیں نہیں حضور گرمی کیا ہے مرچت سامنے ہو تو گرمی گرمی لگتی ہی نہیں ہے اور خود ہی آپ کہتے ہیں حضرت احصل میں بات یہ ہے کہ محبوبِ الہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی اور سات سو سال پہلے آپ کے لنگر شریف میں ایک دن کا خرچہ سات لافر میں ہوتا تھا اور سات بادشاہ آپ کے زمانے میں آئے ترستے ترگے دنیا جو مار گئے مانگر ایک بادشاہ دن آل بھی آپ نے سلام نہ کیتنی بلکہ ایک بادشاہ آستان شریف کے سامنے آگیا تو مریدین نے اور سالکین نے عرض کے حضور ہوتے بادشاہ سامنے آگیا بادشاہ دیگال کر رہا کسی کانسلر دیگال نہیں کر رہا اور دلی کے بادشاہ جناب تو آپ نے فرمایا اس کو آنے دو اگر وہ اس راستے سے آئے گا تو ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں گے انہوں نے کہا حضور مسئلہ کیا ہے آپ ان سے سلام کیوں نہیں کرتے آپ ان سے آٹھ کیوں نہیں ملاتے فرمایا نظام الدین و نور الانکادری تو نہیں ہوں شاہوں کے تکبر شبیت اب کرنا رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گھنا ہوں فرما ہم دھرے یار والے نہیں ہیں ہم تو دلے یار نہیں ہیں دلے یار والے کسی کو خاطر میں نہیں لائے کرتے یہ اس عظیم پاپ کے عظیم بیٹے ہیں ماشاءاللہ حضور میرے طریقہ رہبر شریعت حضور کملا پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب آستانہ علیہ رواترہ شریعت جیلم کی خرزم ان سے یہ بھی ایک غیرت مند پیر ہے غیرت مند بھقیر ہے اور ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ پیرے محر علی شاہ صاحب کا جملہ دراتے ہیں لوگ کہتا ہے شاہ جی بھا کے ہاتھ جمعو کیلہ میں لکس جگھلوڑاں جے اور پیر جی بھا کے مسلحے تے تصویر پڑو تے دعا کرو تے ننگر دیو ارش کراؤں تے موچاں کرو اور نہ کہا پاڑو ہے اور میرے کھرو پیدارت حکیری نہیں ہوں دی اور سید بھی یہاں اے امیر بھی یہاں اے امیر بھی یہاں تاکہ دوستہ باب نبی نورا برنور کے آ تے کوئی نہیں ہو جو حضور ڈاکٹر صاحب چاہے کے میری صاحبی مذکر آرہے ہیں موٹھی میں چکنگ کھر آرہے ہیں تاکہ دوستہیں تاکہ دوستہ بھایا ہے اور پیدارت حکیری نہیں ہوں دنوستہ موٹھی میں چکنگ کھر آرہے ہیں موسیقی 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 دوستو ادھر استقبال ہونا ہے ساتھ ریزل صاحب کا تو یہ ساری جنتا اس لئے ادھر گھڑی ہے جناب ادھر استقبال ہوگا یہ بہت ساری گلیاں گم پھر کے ہم ادھر آئے ہیں تو ادھر استقبال ہوگا میں جوگ میں دوستو یہ سامنے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ جناب سعود ریو صاحب آ رہے ہیں تو سمجھیں ماشاءاللہ بہت پروٹوکول ہے یہ آس پاس دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ کھڑے ہیں تو یہ گاڑیاں آ چکی ہیں یہ دیکھنے ابھی میں اچھی جگہ پہ کھڑا ہوں یہ جناب دیکھنے آپ خود ماشاءاللہ وہ پیچھے ابھی سعود ریزی صاحب کی گاڑی ہے پتہ نہیں جناب یہ کہاں کہاں سے وہاں آئی ہے پورے گجرات کے جتنے بھی بندے ہیں تو جناب تحریک لبیک کو سپورٹ کرنے والے وہ سارے آئے ہوئے ہیں تو جناب بہت بڑا ماشاءاللہ کافل ہے تو میں یہ صرف سعود ریزی صاحب کی ویڈیو بنانے لگوں وہ پیچھے گاڑی آ رہی ہے تو میں ابھی ان کی ویڈیو بناتا ہوں آپ گوھر سے دیکھیں تو یہ جناب میرے منطرم کی گاڑی پہنچا ہی ہے تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ گاڑی کے آس پاس سکیورٹی آپ پہ کریں تو یہ سارے تحریک لبیک کے جو کارکون نے بجرات کے مختلف یو سیوں سے آئے ہوئے ہیں تو جناب مختلف یو سیوں سے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ ڈیوٹی دے رہے ہیں اور پورے دل و جان سے دے رہے ہیں اور ماشاءاللہ پورا پروٹو کو سمجھے دے رہے ہیں تو جناب اچھی بات ہے جب دوسری پارٹیاں کر سکتے ہیں تو یہ تو دین کے حادم ہیں تو انہیں تو لازمی سپورٹ کرنا چاہیے ہیں یہ آپ پہ دیکھنا ماشاءاللہ آپ اتنے مزہ آگئے ہیں ماشاءاللہ جب سعود ریزی صاحب آئے ہیں تو یہ دیکھ لیں جناب اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ تو وہ جو خان پتھان ہیں وہ خود کرسیاں چھے چھے فوٹی کے فاصلے پر کرسیاں لگایتے ہیں وہ جو دوسرے ہیں انہوں والے وہ جناب کرسیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں انہیں کرسیاں دی نہیں ہیں وہ آم نیچے بیٹھے گیا اور بالکل سا ساتھ خود دیکھ لیں جب تک یہ سانس چلتی ہے جب تک اس وجود میں لڑکنے باقی ہیں حضور صحید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ان کی ناموس پر قربان ہوتے رہنا ان کی عزت پر پہرہ دیتے رہنا ہم آج یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ امیر المجاہدین کے ان اسبات کو تحریک لپیٹ پاکستان کے نوجوانوں نے اس طرح یاد رکھا کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر نہیں ختم نبوت پر نہیں وہ قانون جس قانون کو ناموس رسالت کے لیے بنایا گیا اگر اس کی طرف بھی کوئی میلی آنکھ دیکھے گی تو ہم وہ آنکھ نکال دیں گے اٹھے ہوئے کھاٹ دیں گے اور اٹھے ہوئے قدم کو ٹانگوں سے چیر کے رکھ دیں گے اس لیے کہ ہمارے بابا جی ہمیں سبت پڑا آگر گئے ہیں کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کہرِ ذل جلال بن اور خدا کے آگے ساہ چکا کہ سر کشوں کا سر نہ چکے قضاء ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن اچھا دوستو ابھی سعید ریزی صاحب کر رہے ہیں تقریب تو ہم ابھی باہر آگئے ہیں تو جناب یہی تھا ولاغ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بڑے بڑے علماء کرام بھی آئے ہوئے ہیں تو بہت اچھی تقریب انہوں نے کیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں واپس تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ السلام علیکم